موسیقی جو صورتحال وہاں پہ ہے جو سیچویشن اس وقت ہے جو ڈیفینس کی صورتحال ہو یا پولیٹکس کی ہو اس ریجن میں ہر وقت کوئی نا کوئی گرمہ گرمی رہتی ہے اور اسی گرمہ گرمی کو لے کے ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اپنے پرائم ٹائم میں وہ ڈسکشن اور وہ ڈیبیٹ پیش کرتے ہیں جہاں آپ کو معلومات مل سکیں جہاں آپ کہہ سکیں کہ آپ کو کچھ سبسٹنس ملا ہے تو اسی معاملے کو لے کے کچھ پاکستان میں اور کچھ ہندوستان میں گرمہ گرمی چل لگی پاکستان میں ایک ٹرائل کورٹ نے سپیشل کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کو لے کر ایک ڈیسیجن دیا ہے ورڈک آیا ہے اس ورڈک کو لے کے کافی شور مچ رہا ہے پاکستان سیمس تو بی ڈیوائیڈ ان ٹو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز جس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہندوستان ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹیزنشپ آمینڈمنٹ بل جو کہ اب ایکٹ بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پورے ہندوستان میں سڑکوں پہ ایک رائٹس کسی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہاں جائے گا اس کا واقعی کیا اصل میں معاملہ کیا ہے ایشو کیا ہے اس پہ بات کریں گے تیسرا ہم ابھی تک وہ ایشو نہیں بھولے یعنی کہ جب کہ کشمیر کو لے کر اور بالا کورٹ کو لے کے دونوں ممالک کے درمیان ایک سخت تناؤ کی سی سی کنڈیشن پیدا ہو گئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی آگے ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اس پہ ڈسٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوں گے میں آپ کو ان سے متعارف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں آٹوا سے میجر ریٹائیٹ ادنان قیثر صاحب آپ ریسرچ ایسو سی اے تھے کانفرنس آف جیسٹیشن کے لیے ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں اور بڑی ان کی اکیڈیمک ریسرچ ہے جو ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں بڑا کچھ سمجھ نہیں کونتا ہے تو میں ہم کو ویلکم کرتا ہوں آدان بھیک تینکیو میرے بچھا چھنیش پائی it's always a delight to to be at your program and asalamu alaikum to all your viewers pleasure is mine sir thank you میں ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ایک اور دوس نیو جرسی سے ہمیں جوائن کیا ہے political commentator ہیں بہت اچھا تذبیہ کرتے ہیں اس لیجن پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان کا ایک ایسے خران سے تعلق ہے جنہوں نے وہاں انجلستان میں اپنی دیش کی بڑی خدمت کی ہے تیرتا بھالگروو صاحب موجود ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں بھالگروو صاحب کیسے ہیں آپ thank you very much انیس صاحب I am doing very well thanks for asking and a nice introduction thank you sir اسی طرح ان کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان ہیں کرنل ریٹائیڈ برندرہ تابیتہ صاحب جو کہ ہمیں نیو جرسی سے جوائن کر رہے ہیں اور آپ کی آپ بھی فوج میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں بتائیں گے ہمیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا کام کیا ہے اور آج وہ ہمیں ایک اینگل ایسا دیں گے جس سے ہم جان سکیں گے کہ اس ریجن میں یہ دو ممالک کا مسئلہ کیا ہے میجر صاحب سے شروع کرتے ہیں میجر صاحب آپ کا ایک واستہ رہا ہے تعلق یا رابطہ کہلیں پرویز مشرف صاحب سے پرویز مشرف ایک آدمی چیم بھی رہے ہیں چیف آدمی سٹاب بھی رہے ہیں ایس ایس جی گروپ کمانڈو سے ان کا تعلق رہا ہے پھر وہ انہوں نے ایک کو بھی کیا اور وہ پریزیڈنٹ بھی رہے کافی عرصے ملک میں ایک نامک ریفارمز لانے کی کوشش کی اور پھر جو آئین کو جو کانسٹیوشن کو انہوں نے پامال کیا یا اس کو منصور کیا اس کے جرم میں آج ان کو صدا بھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا میں ایک بینٹ گراؤں کی جائے کا عبید حضرت آدم لیس تینک بیٹر میک جنیس بھائی فرسٹ آ پال دیکھیں جب ہم اس طرح پاکستان کے مطالق بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہسٹرالیکل پرسپیکٹیف میں ایشوز کو دیکھنا پڑے تھا ہم لوگ پارٹیشن کے بعد انفرشنٹلی انڈیا کے طور کے اوپر ایک پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے تھے جس کی وجہ سے ہماری فوج کو ایک بہت ایک اختیار مل گیا ایک پرومینٹ رول مل گیا تھا in the politics of the country اب اس کے ساتھ چلتے ہیں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں تین مارشللس لگے ایو خان نے لگایا پھر اس کے بعد جنر یایہ خان and then زیاؤ لک and then finally پرویز مشارب so ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کنڈم تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ مارشلللس نہیں ہونے چاہیے which I totally agree لیکن ہمیں یہ بھی مدد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کون سے معروضی حالات ہیں what are the ground realities اور اس سلسلے میں former prime minister the first prime minister of India نے ایک بہت قوت کیا تھا وہ نے کہا تھا کہ یہ جو فوج مداخلت کرتی ہے political issues کے اندر اس میں فوج کا کم عمل دخل ہوتا ہے لیکن جو سیاسی حالات ہوتے ہیں یا جو سیاسی players ہوتے ہیں ان کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں it's something میں پیرا پریز کر رہا ہوں کن کی بات کر رہے آپ ہیں کن کی قوت ہے پرائم میریسٹر نیرو کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ایک قوت کیا تھا اور پاکستان آرمی کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا اس میں فوج کا عمل دخل کم ہوتا ہے رہا دن the political circumstances so پہلی چیز ہمیں یہ مد نظر رکھتی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ جب پرائز مشارف جنب پرائز مشارف نے کو کیا تھا اس کے میں بھی اس کا بھی ایک ایک بیک گراؤنڈ ہے سیاسی حالات سے ہمیں بائن نہیں دیکھنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان آرمی ہمیشہ سے آپ کو بتا ہے this is one of the is the sixth largest militaries in the world with a nuclear overhand اور اس کے بہت بڑی زمداری ہے اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کے ویورز کو کہ پاکستان is one of the four national security states in the world تائیوان ہے ساؤتھ کوریا ہے اسریل ہے اور چوتھا پاکستان ہے دنیا میں which are called as the national security state because ان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا شکار ہے تو اس میں فوج کی زمداری ہوتی ہے کہ وہ کیسے ملک کی territorial integrity کو اور internal خلفشار کو کیسے کرے اس سلسلے میں کئی دفعہ فوج کو عمل ٹکور کرنی پڑتی ہے پاور کو اب اس کو آپ غلط کہیں یا غلط صحیح کہیں that is a separate debate because آپ نے دیکھا ہوگا جنرم و شرف ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے choose between the constitution and the state so when the state is at risk then people have to those who are at the ہم نے مطلب آپ کی جو اگر میں ریشنیل کو مان ریشنیل مان میرے سب تو fear mongering کر کے کہ ملک ایک نازوب دور سے گزر رہا ہے ملک میں حالات سہی نہیں ہے یعنی کہ بہتر سال تک اگر ہمارے ملک ایک نازوب دور سے ہی گزر رہا ہے اس کی آپ جسٹیفکیشن تو نہیں مجھ جاتی کہ آپ ایک نائیٹین سیونٹی تیویشن کو اٹھا کے پھیک دیں ردی کی ٹوگری میں جو یہ ان کے اگزیک ورڈ ہیں کہ کانسٹیوشن is just a piece of paper that can be thrown into dust bin so جہاں پہ ہمارے ہی ملک میں حالات خراب ہیں نازوک دور سے گزر رہے ہیں بڑے نازوک موڑ پہ کھڑے ہیں ہم لوگ اور آج تک وہ حالات صحیح نہیں ہو اور جنرلز آتے ہیں اور وہ ٹیک اور کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو بیٹھ کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے سیاق سبا کو دیکھنا چاہیے فیئر مانگرنگ ایک وار اکانومی ایک انڈیا حاملہ کر دے گا آج بھی دیکھیں جب فیصلہ ہے تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل بیپن راویج حاملہ کرنے کی دھمکیا دے رہے ہیں بڑے نازوک حالات ہو گئے وہ انہوں نے اگر دیکھا جائے تو جس وقت انڈیا کی سورتحال سڑکوں پر ہے اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آنا بیپن راویج صاحب کار it was uncalled for in my opinion what do you say i think i would leave that to کارنو تراتیا to answer but from my perspective politically i am not sure if that is what جنرل راویج meant in terms of this کارنو تراتیا probably you want to address it to him جی کارنو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں کہ یہ was it called for like in first place i don't know whether it was called for not called for what he said was basically that the situation on the border is not very conducive and anything can happen at any time means this coming from any chief of the army staff does have meaning because when you are the chief and you speak anything that has a very very important meaning so i would say whether it was called for or not called for whether it has any bearing on the current agitation that is going on or not going on i would say no but i don't think that statement was actually required in first place because was what that i this context is that it is the we are the always fear and I'm going to establish that you seen that in the country there was such a condition that after an unruled society was unruled so to mild to make this اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیئے گئے ادھر سے ہمارے جنرل آئیس پی آر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل بپن دعوت یہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کوٹ کے نیزیجن جو ہے وہ اس کے لئے ہم کو یونائٹیڈ ہونا چاہیے تو میں آم ٹرائنگ تو انڈرسٹین کہ آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے میں آپ سے مراج یہ کہ ہمارے دونوں ملک کی جو افواج جو فوجے ہیں یہ ذمہ دار لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا ایسا بھارت کے کئی سہرے شہروں میں کئی پبلک نہیں آرہی ہے بہت لیمٹیڈ پبلک آرہی ہے اور جو دکھائے جا رہے ہیں میڈیا میں that is not the entire true representation of the situation in india currently in fact حالات کچھ پرانتوں میں ہی تھوڑا بگڑا تھا وہ بھی ابھی سوڑ کے آرہا ہے اور if you see the news between the last 2-3 days there has been tremendous control in terms of this so i just wanted to correct that please carry on اب یہ بتائیے اسی کو continue کرتے ہو یہ بتائیے کہ یہ یہاں تک نوبت کیوں آئی یہ جو citizenship amendment bill جو کہ اب act بن گیا ہے اس پہ ایک بہت بڑی community کو concerns ہیں اور وہ concerns ایسے ہیں کہ اب even یہ کہ bollywood بھی اس میں jump in کر چکا ہے شوانہ آزبی بھی اس میں کود پڑی ہیں فران اختر بھی اس میں کود گئے ہیں اس میں بہت سارے اداکار بھی اب شامل ہو گئے ہیں یعنی کہ it is not a muslim specific issue anymore it seems like everybody is jumping in and اس پہ کام کر رہی کانسا کچھ کہیں گے ہیں کانسا کچھ کہیں گا میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جو citizenship amendment bill ہے ہے it has it has been a problem for india since 1970 71 it started the problem started at that time and i have there is a lot of human trafficking racket مجھے گروھے ہیں تھے ہماتے سے بارے بارانز میں مطلب نمی۔ ہمشتا ہے تو دمکستانہ کشمیر اور رجھستان سور نمیجرے انہوں نے پیشمال بگلدے کشمال auft کچن یہ اور یہاں сем کے صرف شروع کے لئے اور کیا ساتھ رسولے ہیں یہ پر باش سوچنے بیشتر میں بلگا دے شراق شروعน جانتا ہے جاتاں پیپل کے درمئے ہیں کسی کا صوت ہے اور پاکستان کیا اور تجازہ ٹھیکسٹان کی쟁 یا تطور پاکستان کی یا تنوید اور پاکستان کی جانتا ہے پر ننید اس کا مستقر دلاغ ہے اور اس کا تک موجود بام باکستان کی جانتا ہے اس کی تیمہ بیٹی چیز کی تیرویڈی میں بھی ذکرات کیا ہے اس میں اپنے میں بھی جانتے ہیں اس کا امہارہ سایلہ دیئی ہے اس کا سب سے وہ شکریہ کرنے کے لئے ہمیں گیٹی ہے کہ اندیا اور بانگلہ دیش کا بارڈ ہے وہاں پر سب سے کم ہے سب سے کم ہے سب سے کم ہے سب سے کم ہے اس کا مصر ہے اور اس نے دو ریزن ہے دو پولٹیکل ریزن ہے ایک تو ریزن ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں اپنے ضرورت کے حساب سے آئے ہیں اپنے روزی روٹی کے حساب سے ان کو وہاں پہ شاید یہاں پہ بہتر ان کو پہنی کی سویدہ یا روٹی یا موکری بغیرہ مل جاتی ہے ایک تو بوت چکر ہے دوسرا چکر یہ ہے کہ یہ کس کی کوشت پر مل رہا ہے جو لوگ لوگ ہیں ان کی کوشت پر مل رہا ہے ابھی تیسری بات ہے کہ ہمارے جو پہلے پولٹیکل پورٹی پاور میں رہی ہیں انہوں نے اس کو لیجٹی میٹ کر کے ترائی ٹو کریٹ ای ووٹ بینک ایسا شاید پاکستان میں ہوتا ہے ہمارے دلی میں ہوتا ہے دلی میں جوکی جوپلی بارے لوگ آتے ہیں جو پولٹیشنز ان کو رکھوالی کرتے ہیں اور ان کو پھر گھر بنا کے دیتے ہیں پھر ان کے ووٹ بینک بن جاتے ہیں جب ان کے گھر بنتے ہیں دلی میں بس جاتی ہے دلی میں بس جاتی ہے اندوستان میں یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے ریفیوزیز بگر آئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کئی جگہ کی ڈیموگریفی چینج مجھے یہ بتائیں نا وہ تو ٹھیک ہے جو آپ باتا رہے ہیں وہ تو فیکٹ سے what are the real concerns of the people of the india جو کہ سڑکوں پہ نکلے میں بسے جلا رہے ہیں اب بتا تو اس کا concern یہ ہے کہ اس میں اسے ماسٹر مائن اسے پولٹیکل ایشو ڈیموگریفی اس میں ایسا ہے کہ جو بھی لوگ وہاں سے آئے ہیں بغلہ دیش سے we want them to go back okay so اب اب ان کے پاس جن کے پاس ڈاکیمنٹ نہیں ان کو سیڈین امینڈمنٹ بلمنٹ کو پرولم آئے گی جو نرسی بن رہا ہے اس کے اندر پرولم آئے گی تو آبیسلی اگر کوئی شکس یہاں پہ رہ رہا ہے اب آپ ایک انسانی نیجری سے دیکھئے کہ کوئی آدمی اسے 20 سال پہلے ہے تو اس کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو تو بجائر کو نہیں معلوم ہے کہ میں ہندوستانی ہوں یا پاکستانی ہوں یا میں بنگلہ دیشی ہوں یا افغانستانی ہوں وہ تو وہی پہ پیدا ہوا ہے ایسے ہمارے بھی باستانی ہوں بہتانی ہوں یہ بڑا سیمپل ہے میری نظر میں والا گروہ صاحب بڑا سیمپل ہے اس میں آپ نے سب کو جگہ دیئے سوائے مسلمانوں کے اور وہ پھر مسلمان تو اس میں کوئی دھکی چپی بات تھوڑی ہے دیکھئے we are mixing issues over here we are not we are very clear the civilian unrest that we are seeing is limited to few cities a few universities across and few states now the the ڈیوڑی بہواہ نہیں ہوتا اس پہ بات نہیں کر رہا ہوتا اس پہ دنیا میں ہیڈلائنز نہیں لگ رہی ہوتی ہیں مائک پومپیو تک یہ بات نہیں جاتی تو کچھ تو ہے نا دیکھئے جو بات جا رہی ہے it is because of paid media and also it's being focused right now ہوتا ہے اور یہ میں لکتا ہی رہا ہوں ٹوٹ بھی کرتا ہوں اور بیٹا ہی رہا ہوں زیادہ مسلمان ہیں آبادی میکنہیں ایسا ہے انتیگور و causing flip chan و cảسہ بائل گا جو اسے ترہاں سے شروع ہوتomas کچھوٹے سے موزے کو لے کر باق 5000 deport Wat 주고 مانیٹر اس ویژن اگر آپ انپنیو رایت اگر مانیٹر دیکھیں اینڈیا کے لئے تھوڑی تکلیف تے بات ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انڈیا جب مالز وجوت پہ آیا تھا تو اس وقت سے لے سات تقریباً سات دہائیوں تک انڈیا ایک سیکللر کنٹری رہا جس میں تمام ریلیس منورٹی شامل تے ایک 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 ویژیان تھی ایک ایک ایسی پورس تی انفورچنیٹلی جب سے دوہزار چودہ میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے آر ایس ایس کی جو مائنسٹ ہے اس کے بیس کے اوپر انہوں نے ایک ہندوتوہ سیولیزیشن کا پرچار شروع کر دیا ہے مجھے تھوڑا سایدھر وقت دیجئے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی تھی نائنٹی ٹو میں تو اس وقت سیمیل ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی The Clash of Civilization بعد میں فرانسز فوکویاما نے بھی اسی بات کی تھی نیشنل آئیڈنٹیٹی کی تو آپ دیکھیں انہوں نے بات کی تھی کہ اب کولڈ وار ختم ہو گئی ہے اب سیولیزیشنل وار شروع ہو گئی ہے چاہے وہ سیولیزیشنل وار اپنے اندر ہوں جیسا کہ مسلم کمیونٹیز میں ہو رہا ہے یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہوں آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں ایک نیشنل ریسرجنس آگئی ہے جب سے بی جے پی کی گارمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد سے اب ہر کوئی ہندوئزم کی بات کر رہا ہے اور جو انہوں نے کیشمیر میں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے دوہزار سولہ میں میانمار میں پہلی دفعہ ایک کروس بورڈر اٹیک کیا تھا جولائے میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں سپٹیمبر 29 سٹو دالن سکسین کو ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان نے اس کو ڈینائے کر دیا تھا لیکن بات تو ہی ہے کہ سیولیزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو گو کر رہی ہے ہندوئزم اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اگر آپ کو تھوڑا سی کلیریفکیشن دیتے ہوئے ایویل گردہ رسپونس پروم دیس ٹو جنٹلمنٹ اس میں جو آپ نے بات کی ہندوئزم کی اور ہندوتوا کو سے جوڑنے کی کوشش کی تو ہ Especially think we need to totally understand کہ اصل میں ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے وہ ہے کیا So اس کے لیے We need to study ہندوئزم اینڈیا is a secular country There is no doubt about it اور وہ ان کے Constitution کا ایک part and parcel ہے So, Let us not mix these religion things اس کے لئے کنٹری کیا کہتے ہیں کہ یہ ایشوز جب تک تو نہیں تھے لیکن جب سے بیجے پی کی سرکار آئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا شروع ہوا ہے کرنل صاحب کس حد تک سچی بات ہے ملے ہیں ہمارے کntری میں انفہت겁 کیوں نے Sungüğцries accelerated ش•کبائیں ہمارے کاشی میں ہیں پاکیس tio ڈیوز کوہaut بدیا ہے تکریب کے لیے کھیں سقط م PER آن Psaki تو ہس Jae slowly unemployment inako Agency اور اب براک лес بڑک ٹری کے لبری کے لیے زیادے کھیں گے نوڑن سم من mijہ provide ہیں ہمارے کountری میں انفہتون Short ہات سے مع speaking پارند بعدہ جابہ اس خاص بھی انسان قائ bracket اور من موجود اور اس طر spot کا حلوز ، دکتری کوجود دو sla constantly but what has happened is most of the political parties have used them as a vote bank and I would say even the Muslim leaders in India have allowed that to be done and I have seen myself I come from a family where many people participate in political elections even though I don't support them the parties that they represent I have seen I live in Alikar also by the way you know اور میانے میں اللہ Powder stelltراہ وقت شویہ جس کے ساتھ ہو گئی گئی جا Camille وہ ساتھ ہوگی اس میں نے وقت آئی چاہتا ہے وہ اتنے اگلوں کو آئی ہوا آپ سے پیپ میں نے باکond کارشن ہے اور تم تک کارشن کے ساتھ اے ایک اچھوز ست کرنے کی کارشن سے باتی کرنے کی اور ان کو بنائیں جانسے ہم پٹنے اور ایک بات ہیں اور اس جن اور ایک درارہ کو سکتے ہیں جب ہندویسم کی بات کی جیسے ادنان بھائی نے ابھی پوری ورد میں مایید بهنت زیادہ پوری ہماری ن imagц کو کیا؟ ہندوز بھی دیو ہڈا چیز ملو سے پیچھتے ہیں ہندو کیا دولہ چیزہ خانترورینی ہندو کیا کمکوری آئی ہیں ہمین ہمین جسلو زکر کتی آئی ہے وہاں کامیتا ہے تو بعد لوگ مجھے from الن نر جن کی مجھے کی قامیتا ہے ایسی کم ویسے ہم نیم رہے گا اور انہوں نے بھی تا� Shahi Lama کا رہے گا بہتیم آنے دنستان وسلمیں گا لم یقین آنے دیش او آفکان استان لگی میں واق 발생د کی انطافت بلک ہے اوہ پاکستان میں بات کر سکتا ہے وہ موسلمان کو مارتے ہیں اس کو بات لگا ہے ہندو ہندو کو بھی مارتا ہے آئیسی بات نہیں ہے انسانی فطرت ہے نمیت پاکستان اور بانگلہ دیشہ رفکانستان نہیں ہے پاکستان اور بانگلہ دشے اور افہمین سبس اسکتہ میں مسلمان کی پرابلم کا ایشو ہی کچھ اور ہے مسلمان کو مارتے ہیں وہ الگ بات ہے سبجے کے ہے ہندو کو ہی مارتا ہے ایسی بات نہیں ہے انسانی فطرت ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جو یہ کہنا کہ یہ اور یہی پر ایسی کھی پرول میں ہی ہے ایرے کی جو بانگلہ دلی سے ہمارے جو میکسرم لوگ آئے میں جن کے پاس ڈوکیمنٹ نہیں ہیں جو انہوں کو ہمارے کم ایرے کیا پیدابار ہے بی جے پی کی سرکار کی سوچ جو ہے سوچ کی بات کرنو بی جے پی جو بات کرتی ہے ہندو چو کی بات تو مجھے مجھے جواب ملا پروختیئوٹیوٹیوٹ میںologییوں اس لامر ڈییوٹیوٹیوٹین اس لانی اور زیادہ اب اس پر کیا ملد کر رہا تو ملازف나�گی پانچ بھی ملازفہ سکتے ہیں ملازفہ سکتے ہیں وہ ایک اچھو ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں چلیں اگر آپ کہیں گے تو لیکن یہ ان کو سمجھ روم ہے جو بھالا گروہ صاحب بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں دلی کے باہر آپ جائیں گے تو you find that there are many camps especially in the Delhi-Hanyana border we have camps of Hindus who have been living there for the second or third generation who originally came from Pakistan who have not been given citizenship yet. They cannot be given citizenship because they are technically Pakistani citizens. Likewise we have citizens from Bangladesh who came and into the eastern part of India okay not into West Bengal alone but to the Assam side of Himbo origin who are struggling there who are not able to go back. These were people who came there in 1971 due to the army's persecution, Pakistani army's persecution and then East Bengal now these people are struggling to get their rights in either their own country or in our country. So you can see that there is no change in that. Likewise India believes in Vasudev Kutumbakam that has been our creed forever. All I don't know if you got the answer or not. But you have a question. I have a question. first. One second. One second. One second. One second. کچھنا ہے کہ یہ اگر سیکولر کونسٹیوشن ابھی تک اپکھول کرتے ہیں انڈیا حوالے تو کیشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیوں پرسیکیوشن کر رہے ہیں؟ بابری مسجد کے لیے کیوں انہوں نے بداؤڈ انی جسٹیفیکیشن انہوں نے کیوں کہا کہ یہاں پہ رام مندر بننا چاہیے بابری مسجد چھوڑ بی ڈیمولیشت تیسری چیز یہ ہے کہ جب انڈیا نے 2015 میں میرا خیال نے بنگا دیش کے ساتھ تمام وہ جو 168 انکلیوز سے بارڈیسپیوٹ جو تھا ریزور کر لیا تھا تو what is the need now to have into this altercation of this refugee crisis it all originated کہ وہ رہنگا جو مسلم تھے ان کو نہیں آنا دینا چاہتے into india اور یہاں سے یہ نکالنا چاہتے ہیں they would like to have a total pure hindu Process, آپ ای مرکاتی سے پیشتر ہیں ملبکا ہے تو وہ نشکلی مسکتا ہے فلم نکہ دیگی ڈیوزنگ ملاوک چیزہم، اس پیشتر ہے یک سلام این 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 اینکلی نمت مفتیر کیسیم چیزہماننک سرچے پیشتر ہیں ملاوکر پمچنک تو وہ شہر رہ شہر رہی پڑھے شہر رہن اینکس آبکار کو بار اب اللہ علیہ وسلم ہیں جب کے منہ واپر فرمین نے جارتی ہے جوو واپر فرمینے لیکن اپنے اپنید ہے کہ جب ہامی جسدagar ہے لئے انہیوں نے انداء اور جدیل کی طرف اسی بھی اس وقتی آئے بھی muitas شخصوص رہی ہے اور اسی هنوہ کی بھی ستیاری وہ کے لئے در ہی اپنی بھی ان کے لئے انت کے لئے انتظارہ جو امید ہے کہ انداء اور شخص جسد آئیت ہے اوہی کی تپر محلی ہے ایکی اپنی در است 2016 کی کیوں دے دی ہے December 2016 کی اس کو open-ended کیوں نہیں رکھا if you are so benevolent towards the Hindus and other communities تو آپ نے اس کو 2016 میں کیوں کیا کر دیا ہے آپ نے اس پر رکھتے کہ for the rest of the of the years یہ جتنے بھی majorities ہیں they are most welcome with open arms to come over and reside in India why okay Madaguru Ji would you like to answer this question firstly the date is 2014 and now obviously you know every country has its sovereign rights every country decides as to who should be allowed into the country who should not be allowed into the country who can become a citizen of the country who cannot become a citizen of the country and India is also excising its rights in that count now Anand Sahib آپ بیچھے بول رہے تھے Hinduism کے بارے میں actually why is why is the world getting perturbed if Hindus in India assert themselves can you please explain that we are only asserting ourselves you know if India asserts itself there is a problem in the world if Hindus assert themselves there is a problem in the world why not at the cost of minorities we are not doing we are not doing anything at the cost of any minority in our country do this in Pakistan we are not doing we are not doing anything at the cost of any citizen of India please we are not doing اگر آپ نے سنا بھی ہوگا between 2014 and 2019 the grants set aside for the minorities has increased 30% in fact Narendra Modi government went on a political step by providing 5 crore scholarships to muslim students sir gujarat میں جو رائٹ سوئے 2000 میں in which 1000 muslims were killed were brutally murdered نہیں what if you say that 2000 hindus also were killed why did you say that 1000 hindus also died in the same نہیں sir وہ statistics نہیں ہیں دوسرا سمجھوتا express کو جلا دیا گیا تھا and that case had been hushed up دوسرا سمجھوتا express میں آر کیسے لگی تھی کر کے مادران صاحب کیسے لگی تھی کیسے لگی تھی بتائیں آرہ سمجھوتا لگائی تھی sir اور پھر روز کے بعد سارے کے ساروں کو بہلہ سمجھوتا سمجھوتا بہلہ سمجھو گا وہاں پہ مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں ہے کسی آشرم کے کوئی کوئی ہید پریسک تھے انہوں نے he was he was indicted into this case of burning of بہلہ سمجھوتا بڑی مجھوتا بیشنگی مجھوتا بہلہ سمجھتے اس کے بارے ہیں انڈیا کے بارے ہیں وہاں ایک اچھاڑی روی ہے اور وہاں بہترین ہے اور وہاں بہترین ہے میں پاکستانی کو بڑی حیرت سے اور خوش قسمتی سے دیکھنا ہوں کہ وہ سڑکوں پہ نکل کر اعتجاج کو کر سکتے ہیں ہم سے تو رونے کا بھی حق چھین لیا گیا پاکستان میں لیکن بابری مسجد بابری مسجد decision was well taken by indian muslims otherwise it would have been worse rights than what you see right now اس کو ختم کر لیا ہے انہوں نے اس کو ایکسیب بھی کر لیا ہے اور اس کو یہاں نہیں ہے اس کو ایکسی نہیں کونکہ میرا آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بچوں کو لاتی چارج ہو رہا ہے ان کو سڑک پہ لٹا کے مارا جا رہا ہے اگرچہ وہ بسے بھی توڑ ہیں جو کہ نہیں توڑنی چاہیی تھی آپ کا رائٹ ہے جو ہے پروٹیس کرنا لیکن رائٹ اور اس کی دسٹرکشن نہیں لیکن اگر ہم اس کو ریورس آرڈر میں دیکھتے ہیں تو یہ ان کو رائٹ تو پروٹیس تو ہے آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک باؤنسر میں آپ کی طرف پھیک رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے رائٹس ہیں مہاجروں کو بلوچوں کو اور سندھیوں کو اور پشتونوں کو کہ وہ زبان بھی کھول سکیں وہ بات بھی کر سکیں اپنے حقی ان کو اٹھا لیے جاتا ہے ڈالے آتے ہیں چک لیتے ہیں ان کو اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو کہ آج ہم شوڑ مچا رہے ہیں کہ وہ ہیمن ڈائیٹ ایکٹیویس وہ بلوگر وہ اس کو مار گیا تو بیسکلی مسلمان مسلمان کو تو پاکستان میں اتنے مار رہے جتنے ہندو انہیں نہیں مار رہے ہوں گے دیکھئے پرس پر فول ایک تو آپ کچھ مفروضوں کے اوپر بات کرتے ہیں میں میں اگری کرتا دیکھئے مسنگ پرسنس کا ایشو ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرم میں بتایا تھا جب کوئی کوئی انسجنٹ موپنٹ ہوتی ہے جس طرح کی بلوچستان میں ہے یا کہیں پہ ہوتی ہے تو اس میں دوسرے انیمی کو آئیڈنٹی فائی کرنا بہت مشکل ہے میرے پاس یہ کتاب ہے My Enemy's Enemy اس میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ how India had been playing its role in Pakistan's subversive activities in بلوچستان province and in Pakistan so جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں national security agencies کو کچھ actions لینے پڑتے ہیں that is one دوسری چیز یہ ہے کہ آپ protest کیجئے لیکن ہماری society ابھی اتنی مچور نہیں ہوئی ہے کہ وہ ابھی اس حد تک India کے لیول کے اوپر India اور پاکستان دونوں it's the same time divided ہوئے تھے 1947 میں تو لیکن ہم لوگ political maturity نہیں لے سکے because of the three martial laws میں اگلی کرتا ہوں کے بعد آپ اپنی بات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو جسکیفائی کر رہے تھے کہ martial law ضروری تھے کیونکہ ہمارے political system نہیں تھا اور دوسری طرح آپ کریں کہ due to this martial law سب سے پہلے شروع میں میں نے کہا تھا کہ because Pakistan is one of the four national security states Pakistan has existential threat from inside as well as outside Altaf Hussain ساپو دیکھ لی کہ مجھے باتا ہے آپ کے ایک سنسٹیف مسئلہ ہے لیکن ابھی انہوں نے انڈیا کی asylum مانگی ہے nationality مانگ لی ہے وہ وندے ماترم پڑھنے ہیں اچھا یہ جو بات کر رہے تھے کنہ صاحب بات کر رہے تھے allow me to say مجھے آج تک پتا نہیں ہے کہ بنگلہ دیشیز کیسے پاکستان سے انڈیا جا رہے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بیہاریز کا issue ابھی تک آؤٹسٹرننگ ہے جو 1971 میں بنگلہ دیشیز پاکستان میں نہیں repatriate ہو سکے تھے that is still out turning MQM کا میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو کہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں لوگوں کو شاید نہ پسند آئے جو یہ جو فشر من ہوتے تھے جو جاتے تھے یہ ان کے بھیس میں جایا کرتے تھے انڈیا اور وہاں پہ یہ دو تین چار مہینے کے بعد ٹریننگ لے کے پھر اس کے بعد ان کو اس دیپرومیٹک جسچر اس گوڈ ویل جس دیپرومیٹک جسچر ان کو واپس کیا جاتا تھا سو آل ڈیشیوز جب تک یہ چلتے رہیں گے ہماری فرکشن ختم نہیں ہو سکتی فرکشن کی بات ہو ہی جو ہم ابھی آپ خود کر رہے ہیں کہ سکریپ پڑھ سنا دیئے ایم کے بارے میں سنتے چلے آرہے ہیں سارے جنرلوں سے سو سو جنرلوں پہ سال پرابلم فیکٹ سو اپنی جگہ پہ ہے کہ وہاں ساتھ ساتھ کروڑ لوگ ہیں جو کے دیفرائید ہیں جو کے اپریس ہیں اور اپریس کے ساتھ ساتھ پشتون بھی شامیل ہو ہیں جن کو بولنی رہی تھا تو وہ ایک بہت بڑھ بڑھا ٹاپکک ہے کلن صاحب you want to add بڑھا اس کا مقابلہ سکتا ہے ٹٰ پر گیٹا جدت اس فیمیز 12 آجزی، پکشمیر چیز اور اگرد خلف برمیار بکشمیر لیکن اگر سوری پھر گرام کی رئی پہلی سویود، ایک لیکن سوال جاند سوال جاری رنگ فرموز سال زیادہ ساری زیادہ، سوال جاری برمیار برمیار قدرهاڈ ، کاری تک بیشنیaku لکس ایز پاکستانی کبیلیز اسیم که شمی موضوع و سمجھ موضوع ذکنی بیشنی تحت اینجاف رکنت موضوع است اندازت والے پاس اپنی ایسیم انداز بیشن رولی یا راست جانب اندازم دیکن جاوی علی teorی شکای تواند لیا ، جسا گلند لیکن شکم یا لگی گلند لیکن من جانب بیشنی ایک ایسیم تواند بیشنی اور جن تک لیا Peki ہمی موضوع موسیم 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 موسیمی مسلم میں بہترینی پر کیشمیر کیا تھا مہاراجہ سے ایک سکتا ہے فکر وہ لکتا فرمجال ہی ایک ہوتا ہے اللہ دن آجازہ نے جانتا ہوتا ہے آجازہ نے اس جگلی دنیا کیا وقیل مجھے آخرہ سکتا ہے نیروڈ میں نے دنیا کیا نایت نایت سکری ایک دنیا کیا وقتا اس پر ارمنید اپنگ اوڈرین فکر این مجھے کیا ہے موسیقی 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 کشمیر leaving only limited forces for law and order and then a plebiscite should be held. Has Pakistan ever withdrawn even a soldier from that land as of today? آپ plebiscite کروائیے نا سر ہم بدراؤ کروائیے پرائیماری کنڈیشن for plebiscite is پاکستان پاکستان سے بدراؤ ایک طرف بدراؤ کریں اور دوسرا نہ کریں دونوں کو یہ جنرل مشرف کے 4 point اجندہ میں تھا that the two forces have to withdraw to and leave kashmir weenی سراب انہوں نے بدراؤ کیا ایک اعلی ادنان سراب اولی اولی ادنان سراب شیخ شیخ Abdullah اجیلی اکی اوکی ادوائی اوکی اعیشنی اکی اوکی اوکی سر اسکو آپ نے کوئرس کیا تھا نہیں 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 in fact Sheikh Abdullah as head of the people's or leader at the time actually supported India I mean supported Kashmir going with India against the prime minister's who said that because Kashmir has Muslim population also we should probably go with we should probably go with Pakistan I agree with you what happened actually I agree with you but what had actually happened that after the United Nations Security Council had instructed that there is going to be a plebiscite then prime minister Nehru he 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 had a kind of a a secret arrangement with Sheikh Abdullah and there in 1954 they agreed that Kashmir Legislative Assembly I'm not referring to 1953 accord of Sheikh Abdullah and government of India I'm talking about the 1947 April 1st so why have you abrogated everything sir why have you abrogated article 370 because there is article 370 was temporary which article 370 is a point that have you I have to talk to you but you are moderate but coming back to Adnan یہ گئے ہیں ابھی نندن کو لے کر افسولا کو لے کر انہوں نے ان کے اتنے مگ مار دیے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی ریالیٹی پہ چونکہ دو میرے پاس فوجی بیٹھے ہیں دونوں سائٹ کے اور دونوں جو ہیں وہ on ground on foot کام کر چکے ہیں باکی اور دونوں سائٹ کے لئے کے طرد سadingان مجھے پاکستان capacitor اس کا جب ترنا اٹھا گیا میںا ہوتا ہے جو برای تک اور میں آپ مجھے ہوتا ہے آپ اللہ اندرڈا ہے آپ لیکن کو کینا سکتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو وہ دلگا ہے کامید سلام ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس ہوتا ہے ہمی بابنے دشتر محلول vemos ایسا باید، جس نے ایسا پاکستان کیا بسی立یں ، حساب جدسی لگوانا نہیں مقافل سکتا لئجی رؤی жив شک Welی دکتان ہے باوری ہے ایسا آ hemosکنگاه جامعة ہے کہ اس سر باستوات ، نک Пاکستان گ اپنی شکل watermelon جو اسہ مس молодی بنان them کو حدود کنمتدیٰ زیادی gross يمكن ان لوگ دوس円 لکچщёّ رابیں جمالا ہے کہ وہ ہم일ی Sellersہ کی در احصاب مددی�� وقت сы就 لوگی اور نزکل آپ کے چیف رو کے اور ہمارے چیف بیٹ کے کتابے رکھتے ہیں ساتھ میں تو بھر آپ کو پتہ ہیں کیسے بات کرنے ہیں پلواما جو اٹیک ہوا ہے it was proved that it was interference from across the border and every country has right to retaliate and that's why they retaliated now question is the timing many people are trying to make it a political issue because now they have lost the confidence of the Indian models so they want to malign a particular party which has got a favor of the Indian voters these days so that's one thing would it be politically I would say orchestrate quite possible because anything can happen in politics but I am not neither I have a proof to say that it happened because of that reason but as a soldier I would say if anybody attacks me I would definitely retaliate okay so what happened like I want to know I want to know I want to know if you have to do it if you have to do it actually Gharov and Adnan have told us a thing but I can contribute no I have also seen it what you have seen what you have seen what you have seen what the things have been narrated the things have been that in Bollywood's movie say that in the 40's the that they have had that wanted to then they had taken درخت پہ دو درختوں پہ دو پیڑوں پہ جو ہے وہ بم مار کے جا رہے تھے کہ وہ گیر گئے اور ابی نندھن کو پکڑ لیا انہوں نے چائے پلا کے واپس بھیج لیا تو which which is the right story guys آپ لوگ تو بتائیے عوام کو بتائیے it's about time کرنل صاحب ایسا ہوا تھا جیسے سیف علی خان جاتے ہیں کہ گھس کے ماریں گے انہوں نے گھس کے مار دیا تھا کیا ہوا تھا نہیں میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ سیف علی خان یا سنی ڈیول جا کے گھس کے مار رہی ہے وہ تو بات بولیوڈ کی انٹرٹینمنٹ والی بات ہے لیکن آہ بورڈر کے اوپر ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں آہ کراس بورڈر آہ ایکشنز ہوتے رہتے ہیں پاکستان کی طرف پہ بھی ہوتے ہیں ہمارے طرف سے بھی ہوتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے چھوٹ یہ تو بڑے لیبل پہ نیشنل لیبل پہ آج کب تو سب چیز میڈیا پہ تکھائی جاتی ہے تو سب لوگوں کے لیے یہ it also becomes a kind of an an entertainment for the armed public لیکن جو جو جوان وہاں پہ لڑتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی وہ بات ہوتی ہے میرے ساتھ خود کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا کہ ہمارے پاس میں تھا کہ my post was dominated by pakistani post and i had a very potent weapon which pakistan army did not have and they were actually scared of that particular weapon it was an automatic grenade launcher which we had at that time it could i think fire about 10 to 15 automatic grenades in one minute so that pakistani post started firing about two rounds every two hours and i had a jahat company i commanded jahat and rajput troops and you know how hot headed they are and the jahat company was there and they said we know on our upar fire kya im sko fire keringi me nika tu mni fire keringi upar because they are dominating us it was 400 meters distance between two of us therefore they are 400 meters higher than us they are they were at 3800 meters we are at 3400 meters and total separation was only 400 meters so what happens i could guess the idea of the pakistani commander the idea was for him to fire two rounds every two hours or three hours was basically to find out wanted to wanted me to retaliate to find out where my those weapons are located in which bunker then they could use their artillery on those bunkers that was the idea i got that idea for 24 hours we did not fire anything and my troops were saying that you are a coward i will tell you how to fire because they are trying to find out something and we don't want to give them that thing at the same time we do not also want to submit to their provocation we have to retaliate so how we retaliate so i told them they take the data off because primary advantage ye akin uke jetnehi foul slope pe bunk تکراتی کیا سکتا ہے آپ کو مجھے کچھ باپنیز کیا تو یہی سکتا ہے لایتا ہے رومانٹی کیا یہ مجھے سوال جو سوال وہ جو مجھے جو مجھے یہ جو مجھے تو مجھے کیا 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 کیسے ہوئی میرے پاس وہ انفرمیشن جو آپ کے پاس میں نجازی میں بیٹھاؤں اور جو میڈیا کے تو انفرمیشن ہے میرے پاس وہ انفرمیشن but as a soldier I would say if somebody I'm telling you in 1980, 81, 82 that's my first posting to Kashmir we are not allowed to fire I used to get it from Pakistan side people getting into my post area and when they say okay ساتھی بھاگ جاؤ می تو فیر کر دیگا می تو فیر کر دیگا تیرہ اکم تو اندرا گاندی سائے گا ہمارا اکم this is what I've heard from my own ears but then guess what did I fire or not fire I did I did fire because my duty lies to my soldiers whom when we take Major Sambnag the safety and honour of my country comes first always and every time safety and honour of my troops that I command comes next always and every time my personal safety comes last always and every time so we do fire that's it border on the border this is what I've done I don't believe it because I've seen it myself I've seen it myself مجھا سب آپ کی کیا انٹر ہے میری جو انٹر کچھ نہیں ہے میں نے ایک اسیوں پر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر لکھا ہے it is called Calling Nuclear Bluff on Balakot India's Choreographed Corporal Punishment to Pakistan it has been published by South Asia Journal in United States پڑھئے اس کو میں آپ کو اس کا لنک بھیجوں گا کانا سب کو بھی بجوائیے کا according to our game theory ہماری یہ تھی جو کہ ہم جو ہے ایک ایڈیمک یا ریسرچ کمینتی میں باق کرتے ہیں ہمیشہ سے ایک standard ایک exemption دی کہ جب ہی کوئی terrorist subconventional attack یا terrorist attack انڈیا کی soil کے اوپر ہوگا that will be retaliated by انڈیا either through a conventional attack by tanks and artillery or by its cold start doctrine جو کہ Airborne یا جو اس کے نئی configuration ہے آرمی کے 8 integrated battle groups کی it will be carried out by that یہ assumption تھی پاکستان head vowed that it will retaliate through its نصر half of nine tactical nuclear weapons اس کے جواب میں انڈیا نے جو شایم سرم صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا will retaliate back with a theater nuclear response so this was the nuclear game theory between the two countries what happened on 26 of February کہ انڈیا جہاز آتے ہیں پاکستان میں کشمیر کی طرف سے آتے ہیں اور پاکستان کا جو integrated air defense system ہے وہ خاموش رہتا ہے وہ آتے ہیں اور درختوں کے اوپر بم گرا کے واپس چلے جاتے ہیں پاکستان retaliate نہیں کرتا سکھت لارجس آرمی آف دو ورل چپ رہتا ہے سو why so I asked this question to myself in my research paper and I answered also that because it was a choreographed military interaction it was کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا نہ 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 انڈیا نے نقصان پہنچایا نہ پاکستان نے اگلے دن ان کو جب اٹیک کیا 27 February کو تو انہوں نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کو ٹارگٹ نہیں کیا جو اوپن ایریہ سے جو فوٹ بول گراؤن سے وہاں پہ انہوں نے اپنے جو پریسیزن بابنگ سے ان سے اٹیک کیا یہ تو ابھی لندن صاحب جو تھے بیفووی میں کروس کر گئے بارڈر کو اور اس کو انہوں نے ان کے ایویونکس کو جیم کر کے ان کو گرا دیا اور اگلے دن بکاوز کسی کو ہرٹ کرنا کوریوگراف انٹریکشن میں شامل نہیں تھا تو ان کو واپس کر دیا آپ نے دیکھا انڈیا نے بھی تھرٹ کیا کہ وہ مزرز اٹیک کرے گا لیکن it did not so nothing had happened actually میں آپ سے سوال پوچھنے چاہوں گا آپ نے ابھی اگوات کے بھی انڈیا ورلیFT کیفرہ فہر ایسی برمام مجھد показ پیجاری آئی رہا ہے جو مجھے علیہ ایسی بارد حال�ی عز Berkeley کیونک میں اس ایسی بارد حالت کے بعد جو مجھے انسانی اور یہاں وہ ایسی بارد حالات طور پیجاری آئی رہا ہے فرمام مجھے علیہ رہا ہے ایسی بارد حالات جوال دفیاری آئی رہا ہے وہ ایسی بارد حالات چندہ بارد حالات چندہ جیسی تیویییوی حرکرہ پرسکتا ہے کہ پاکستان کی ایک نامک کنیشن اتنی ایک سرانگ نائی تھی وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کا جو پبلک اینگر ہے پول باما کے اوپر وہ وینت اوت ہو جائے کسی کو نقصان نہ پہنچے صرف جو پبلک اینگر which is piling up in india should be went out secondly secondly please allow me i'm a foji i know کہ پاکستان اور انڈیا are all together are different militaries in the world کسی کے ساتھ اس کا مقاملہ نہیں ہو سکتا ہمارے جو ایرمارشل 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 said on television on record کہ جہاں جب بھی انڈیا کا ایرکرافٹ پاکستان پہ حملہ کرنے کی غرض سے take off کرتا ہے پاکستان کو 30 منٹس پہلے پتا چل جاتا ہے i can give you the link of that thing آپ کو بہت کچھ پتا چل جاتا ہے اور پینٹریشن کی بات بھی ہوئی ہے لیکن کب امریکن سیریز آتے ہیں اور سامر بن لاتن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پتا نہیں ہمیں بتا تھا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پینٹریشن ہو جاتی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے it was a good discussion جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو ہم لوگ اپنے کلاس میٹ سے جب بھی لڑائی کرتے ہم کہتے کہ چلو لڑائی لڑائی ماں کو رو اللہ کا گھر ساف کرو میرے ہمیں اندی اند that is what i want to say to all of you and thank you so much for joining me this academic debate or i think this was part one because ithni interesting debate شایل ہمارے audience کو اس سے پہلے کبھی سندھے کو نہ ملی ہو and we need to do this again sometime so i would really need your help to join me and you know set up all this take some time really appreciate Karnal Ravendra bhai بالے برو بھائی اور ڈاکٹر ادنان major ادنان صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کسی کو میری کوئی بات بوری لگی ہو تو i apologize لیکن ہمارے audience کو ہم دینا چاہتے ہیں content substance دینا چاہتے ہیں ان کو ایک understanding دینا چاہتے ہیں جو کہ نہ ہمارے نیتہ دیتے ہیں نہ ہمارے ابھی نیتہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کچھ اور دکھاتے ہیں فلموں میں پردے پہ ہے اور جو سیاست کا پردہ ہے اس پہ ہم کچھ اور دیکھتے ہیں تو this is the real bitter truth that prime time gives you thank you so much viewers this was our episode بہت بشکریہ کہ آج کا پروگرام دنگنے کا پسند آئے ہو تو کومنٹ ضرور کیجئے گا انیت سوارکیو کو اجازت دیجئے گا have a very great evening